موسیقی 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 ہلو این اسلام علیکم میں ہوں آئیشہ علی ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگین کیسے میورز آپ لوگ امید ہے سب لوگ ہوں گے ٹھیک ٹھاک اور مازے میں یہ آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں یہ ایک سرکس ہو رہا ہے مال آف قطر میں یہ اکثر یہاں پہ ایکٹیوٹی ہوتی رہتی ہے ویکنڈ پر اور آج میں کیا ٹوپک لے کر آئی ہوں آپ کے ساتھ ٹاپ ٹو بیس چائنیز ریسٹورنٹ انکتر پی ایف چینگ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ہر جگہ پاکستان میں بھی ایون آگیا ہے پی ایف چینگ یہ تو پاپولر ہے یہ ریسٹورنٹ اور ان کا کافی اچھا چائنیز ہوتا ہے ایکچلی تھوڑا سا ایکسپینسیف ہو جاتا ہے اگر آپ کی بڑی فیملی ہے تو تھوڑا سا ایکسپینسیف ہو جاتا ہے لیکن کھانا ان کا اچھا ہوتا ہے کافی اور کافی ہے آر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم لوگوں نے کیا اکیا یہاں پہ آرڈر ملتا ہے یہاں اسے چوچھو یہاں ہم سے سکتا ہے یہاں پہنچ پہنچ ساتھ یہ دینمائٹ سرپ ہم نے یہ بھی آرکھی دینمائٹ سرپ یہ حرک Theresa گا یہ کہا ہم نے یہ سوشی اور کیا ہے تم pura جیس ہم نے تم pura جیسے جیسے ایک دمپلنگ بھی خوش 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 یہ بھی ضرور پیجا یہ بہت مزی اور تیسی ہاں یہ بہت شکری سی مون اور اس کے لئے ہمارے میں سکتا ہے سو ویورز نیکس ویکنڈ اگین ہم لوگ آئے اور ایک چینیز ریسٹورنٹ میں جو کہ ہے پرل قطر میں اور ایک چلی یہ ہماری ایک فرینڈ ہے انہوں نے ہمیں سجیس کیا تھا ہم لوگ آلموس یہاں فائی ویرز ہو گئے ہیں قطر میں الحمدللہ اور یہاں پہ تھوڑا مشکل ہے چینیز فوڈ اچھا چینیز فوڈ ملنا اور کیا کہتے ہیں ہم لوگ پہلے سے پہلے پی ایف چینگ میں تو already try کر چکے ہیں last week آپ نے دیکھا اور کھاتے رہتے ہیں almost but پی ایف چینگ I think میرے حساب سے بہت expensive ہو جاتا ہے اگر آپ کی بڑی فیملی ہے کھانا اچھا ہے no doubt but بہت expensive ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم لوگ آگئے ہیں اور یہ ایسی جگہ ہے جیسے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ یورپ میں آگئے ہیں پرل قطر میں ہے اگر تو آپ لوگ قطر میں ہے تو آپ لوگ کو پتا ہوگا اور بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک نیو سیٹی بن رہی ہے لوسیل قطر میں اور بہت اچھا شہر بنا رہے ہیں یہ لوگ یہ half moon crescent building بن رہی ہے اور بہت اچھی جگہ ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا luxury world you know big luxury mall بھی بن رہا ہے اور ہم لوگ almost الحمدللہ پہنچ گئے تھے یہاں پہ restaurant میں یہ دیکھیں آپ view سامنے بڑھ لیں گا ابھی almost یہ جگہ ہے اس کا i think 60% work ہو گیا ہے 2022 میں ان کا world cup ہے یہاں پہ قطر میں football کا یہ view ہے باہر restaurant کا بہت خوبصورت view تھا اور اس میں outdoor بھی جگہ ہے بیٹھنے کی indoor بھی ہے بڑا اچھا restaurant ہے یہ آپ لوگ please try کیجئے گے اس restaurant میں جب ہم نے try کیا جنجر کلب میں آ کر ہمیں بہت ہی اچھا ہے اس کا کھانا لگا تھا یہ menu دیکھیں ان کے پاس بہت اچھی variety ہے menu کی اور اگر میرے سامنے پی ایف چینگ رکھ دیا جائے اور comparison کیا جائے جنجر کلب کے ساتھ تو میں کہوں گی کہ دونوں کا کھانا جو ہے 100% similar ہے کوئی ان میں جو ہے difference نہیں تھا کھانے میں اور ہم لوگ بس order کر رہے تھے کھانے کے لیے اور sushi کی اتنی variety ہے بہت کم restaurant میں اچھی sushi ملتی ہے بکر وہ soft ہونا بہت ضروری ہے sushi کا اگر hard ہوتی ہے تو اس کا کوئی taste نہیں رہتا پھر اور ان کی sushi کا taste بہت اچھا تھا بہت soft تھی اور presentation بہت ہی اچھی تھی یہ دیکھیں crab بھی ہے ان کے پاس بہت اچھی variety ہے menu میں اور prices کا difference اتنا ہے زمین آسمان کا i think میں کہوں گی کہ ginger club نے مات دے دی ہے اور دوسرے Chinese restaurant کو بھی indo Chinese restaurant ہے بہت بہت ہی اچھا ہے اور affordable prices ہیں یہاں پر کہ آپ کے budget میں آپ easily کھا سکتے ہیں 150 real کے اندر آپ اچھا کھانا لے کے کھا سکتے ہیں فل آپ کا جو ہے نا پیٹ بھر سکتا ہے اس سے اور portion بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے کہ دو سے چار بندے جو ہے نا آرام سے کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں variety sushi کی کتی اچھی ہے اور ambience بہت اچھا ہے اس restaurant کا even بہت چھوٹا restaurant ہے i think four tables تھی انڈور جو ہے but customer full تھے ان کے اور کہتے ہیں یہ presentation دیکھیں شیف نے کیوئی ہے ان کے شیف بہت اچھے ہیں انہوں نے ممبئی سے i think آئے میں ہیں اور روٹانا ہوتل میں بتا رہے تھے کہ میں وہاں پہ کام کرتا تھا روٹانا ہوتل میں اور پیزنٹیشن دیکھیں یہ ہم نے پرون سمگوا ہے یہ سوپ مگوا ہے تھا میں نے hot and sour soup with prawn on prawn soup تھا یہ میرا بہت ہی یمی اور ٹیسٹی تھا اس میں سارے ingredients بیلنس تھے کہ مجھے کوئی sauce ایکسٹر ایڈ نہیں کرنی بڑھی even balance تھا کہ easily بچے بھی اس کو پی سکتے ہیں آپ spice کم کروانا چاہے تو کم کروا سکتے ہیں fresh بنایا بتا یہ اور full of vegetables تھا یہ ہم نے dim sum order کروائے تھے but pan fried dim sum prawns کے تھے بہت ہی یمی اور ٹیسٹی تھے اگر آپ لوگ آئے تو پلیس یہاں پہ آکے یہ ضرور try کیجئے گا but pan fry I think بہت اچھے ہیں اگر آپ سٹیم کرائیں گے سٹیم سے بہتر ہے pan fry یہ سوشی again try کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ سوشی جو ہے اس کا texture اور کافی اچھا پوشن تھا سوشی کا بھی 8 پیسز تھے تو یہ بہت کافی ہے اور یہ دیم سم دیکھیں آپ کتے سوفٹ ہیں اور فیلنگ اس کی پران کی ہوئی بھی ہے I think you guys come and visit here because this is amazing restaurant یہ ساوس دی بھی تھی گارلک ساوس بہت ہی ٹیسٹی تھی اور نیکس جو نیکس ڈیش تھی ہماری یہ ہم نے کرسپی فرائیڈ چکن اورڈر کروایا تھا یہ بھی بہت یمی اور ٹیسٹی تھا لیکن کتہ بڑا پورشن ہے اس کا سوشی کھا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں میرے خیال سے تو آپ لوگ کو یہاں پہ کھانا چاہیے اور ویڈیوڈ کرنا چاہیے یہاں پر پرائیسیز انٹی بہت اچھی ہیں سٹاف بہت اچھا ہے ان کا سٹاف بہت فرینڈلی ہے اور یہ جنجر کلب کے شیف کچھ کہہ رہے ہیں آپ سے آپ ہمارے جنجر کلب میں آسکتے ہیں ہمارے بلکنگ برانچ ہے اور علکور بیٹی ہے جنجر کلب اور واتمن مول بیٹی ہے آئی ہے اور انجوئے کرنے سے پھر بہت اچھا ہے ہم لوگ بومبائی سے ہے اور بہت اچھا پھوٹ بناتے ہیں چائنیز آپ کو بہت اچھا رہے گا اور بہت بہت اچھا رہے گا اور انجوئے کرنے سے چائنیز فود تھنڈی میں بہت اچھا رہے گا اور کھانے کا کہانیاں don't forget, subscribe and like کھانے کا اور کہانیاں ہمیں پاکستانی مہتین کا ہمیں yeah thank you bye bye موسیقی